پریہ ودھیارتیوں ککشہ بارہ کی جو راجنیتی ویگیان کی پٹھے پستک ہے اس کی جو ایک پستک ہے جس کا نام ہے سوتندر بھارت میں راجنیتی اس پستک کا ایک ادھیائے کانگریز پرنالی چنوتیاں اور پنرستابنا اس پارٹ کے مہتوپون جو پرشن ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا تو اس پارٹ میں کچھ نیمداتمک پرشن ہے انت کے پرشن بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ ویڈیو کو انت تک جرور دیکھئے گا کیونکہ انتیم دو تین پرشن ہے وہ آپ کے بورڈ پرکشہ میں ہنڈر پرسینٹ آئیں گے تو پہلا پرشن ہے کانگریز پارٹی کا پربطوے کے اندر میں کب تک رہا تو اس کا صحیح اتر ہے 1947 سے لے کر کے 1977 تک 77 تک دوسرا ہے گریبی ہٹاؤ کا نعرہ کس نے دیا تھا تو وہ نعرہ دیا تھا اندریا گاندی نے جے جوان جے کسان کا نعرہ کس نے دیا یہ دیا تھا لال بہدور شاستری جی نے اچھا اس کے بعد میں اگلا ہے بانگلہ دیش کا نرمان ہوا تھا وہ ہوا تھا 1971 میں بانگلہ دیش آجاد جو ہوا تھا 1971 میں 1960 کے دشک کو وہ کس کی سنگیہ دی گئی تھی تو 1960 کے دشک کو دی گئی تھی خطرناک دشک کی سنگیہ دی گئی تھی دوسرا ہے لال بہدور شاستری نے پردان میں تری کب سے کب تک رہی یا نیچے لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے 1964 سے لے کر کے 1966 تک پنجاب میں بنی سیوکت دل کی سرکار کو کس کی سرکار کھا گیا تھا وہ تھا اس کے بعد میں کچھ اتیلے گتراتمک پرشنے دیکھ لیتے ہیں چندر شیکھر چرنجیت یادو موہندہریہ کرشنکان جیسے نیتا کس گھٹ میں تھے وہ تھے یوہ ترک گھٹ میں اگلا ہے کامراج ایس کے پاٹل اور نیجلنگ اپا یہ کی سموہ کے تھے یہ سنڈیکیٹ کے تھے اچھا پرشن ہے یہ سنڈیکیٹ کے دوتی نیتاؤں کے نام آپ یہ ہاتھ بھی رکھیے گا اگلا ہے گیر کانگریس واد سے کیا بھی پرائے گیر کانگریس واد ہے وہ ایک ایسی راجنیتیق وچار دارہ ہے جو مکہ تا کانگریس ویروتی اور انہیں ستہ سے الگ کرنے کے لیے سماج وادی نیتا رام منوہر لویا کے دوارہ پرستت کی گئی ہے کانگریس کو ہٹا کر کے کانگریس کے ویروت میں اور کانگریس کو ستہ سے دور کرنے کے لیے اس لیے کانگریس کو ستہ سے الگ کرنے کے لیے یہ کاریہ کیا گیا تھا اور ایک گیر کانگریس واد کی ویچار دارہ ہے وہ پنپی تھی ایک یہ بھی پرشن ایمپورٹنٹ ہے کانگریس سنڈیکیٹ سے کیا بھی پرائے ہیں کانگریس پارٹی کے نیتا جن میں کام راج ایس کے پارٹی نیچلنگ اپا مورار جی دسائن میں سے کچھ کو ہم اندرہ ویروتی بھی کہہ سکتے ہیں ان کے سموہ کو کانگریس سنڈیکیٹ کے نام سے جانا جاتا تھا یعنی کانگریس میں ان کا پربوتو ہے اس سمیں تھا پریوی پرس سے کیا بھی پرائے ہیں اچھا ایمپورٹنٹ ہے یہ بھی پرشن ہے بودپورو دیشی راجاؤں کو دیے جانے والے ویشیش بھتے کو ان کو پینشن اور ویشیش پرکار کے بھتے دی جاتے تھے اس کو پریوی پرس کہا جاتا تھا کامراج یوزنا کیا تھی کامراج یوزنا کے انصار 1963 میں سبھی ورشت کانگریسی نیتاؤں نے پارٹی کے پدوں سے تیاہ کو پتر دے دیا تاکہ ان کی جگہ یوہ کاریا کرتاؤں کو دی جا سکے آیا رام گیا رام کی راج نیتی کا مطلب کیا ہے یہ ہے دل بدل سے سمبندیت ہے یہ یاد رکھئے گا آیا رام گیا رام سے بھی پرائے نیتاؤں دور اپنے ویکتیگت سوارت کے لیے نیرنتر دل بدل کرنا ہے ایک اچھا پرشن یہ بھی ہے 1030 کارے کرم کب اور کیوں لگو کیا گیا تو 1030 کارے کرم لگو کیا تھا اندرہ گاندی نے انیس سو سٹھ میں کیوں لگو کیا کانگریز کی پرتیشتہ کو پونر ستاپیت کرنے کے لیے اگلا پرشن ہے کنگ میکر کسے کہتے ہیں کسی نیتا کو پردان منتری اور مکہ منتری بنانے میں جو مہترپن بھومی کا نبانے والے نیتا ہوتے ہیں انہیں کنگ میکر کہا جاتا ہے انیس سو کیتر کے چناؤں میں کانگریز پارٹی کی جیت کا کیا کرن تھا وہ تھا اندرہ گاندی کا چمت کارک نیترتو ہے اور کانگریز کی سماجوادی نیتیاں گریبی ہٹاؤں کانا رہا یہ سبھی ہے کانگریز پارٹی کی جیت کا کارن تھا اگلا پرشن ہے رامنو اور لویا یہ کون تھے ہی تو یہ سماجوادی نیتا اور وچارک تھے انہیں سو ترے سٹھ سے سٹھ سٹھ تک ہے لوگ سبا کے سدشے بھی رہے اور گیر کانگریز وادگیر نیتی کار تھے انہوں نے نہرو کی نیتیوں کا ویروت کیا تاجکند سمجھوتے پر ہستاکشار کرنے والے راشترہ دیکھش کون کون تھے تو تاجکند سمجھوتا ہوا تھا بھارت اور پاکستان کے بیچ بھارت کے پردان منتری جو اس سمیں تھے لال بہدر شاستری اور پاکستان کے پورو راشتر پتی محمد عیوب خان کچھ لگتر آتمک پرشن دیکھ لیتے ہیں 1966 میں کانگریز دل کے ورش نیتاؤں نے پردان منتری کے پد کے لیے شریم مطیق گاندی جی کا ساتھ کیوں دیا کانگریز کے ورش نیتاؤں نے یہ سوچ کر جو اندرہ گاندی تھی اس کا ساتھ دیا کہ پردان منتری کے پد پر پد کے لیے اس لئے دیا تاکہ پرشاشنیک اور رانیتک معاملوں میں اندرہ گاندی جو کی نہیں تھی ان کو انبوہ نہیں ہے تو وہ مکھی روپ سے جو کانگریز کے ورش نیتا ہے انہی کے دشانیردیشن میں کارے کریں گے یعنی کہ اندرہ گاندی ان بڑے بڑے نیتاؤں پر نیربر رہے گی تو یہ سوچنا تھا اس میں سنڈیکیٹ کے لوگوں کا انیس سو نتر میں راشترپتی کے نیروچن میں اندرہ گاندی نے کس امیدوار کا ساتھ دیا تھا تو وہ دیا تھا نردلی امیدوار ویوی گیری کا اور جس سے کانگریز کے عدی کرت امیدوار نیلم سنجیو ریڈی وہ چناؤ ہار گئے اور یہ چناؤ شریمتی گاندی کا کانگریز میں ورچس سوابیت کرنے میں میل کا پتر سوابیت ہوا تھا اچھا کانگریز کی فوڈ ڈالو کانگریز کی فوڈ کے پرچات دو رہ نیتک دل کون کون سے آئے تھے ایک تو تھا کانگریز آر کانگریز ایکوشنڈ اور کانگریز او سنگتھن والا تو کانگریز آر کا نیتر طویعہ وہ اندرہ گاندی کر رہی تھی اور کانگریز او کا نیتر طویعہ وہ سنڈیکیٹ یعنی کی نینجی گلپا نیجی گلپا تو یہ جو ہے وہ سنڈیکیٹ کا نیتر طویعہ یعنی کانگریز او کا نیتر طوہہ وہ سنڈیکیٹ کے دورہ ہو رہا تھا اور اس صورتی ایک اندرہ گاندی کی شریمتی گاندی یہاں لکھاوا ہے اس کا مطلب اندرہ گاندی سے آپ لے ہوئے انیس سو انتر میں کانگریز پارٹی کے بیفاجن کے کیا قرنت انیس سو انتر میں کانگریز پارٹی کے بیفاجن کے پرمک کارنوں کا وسترت ویورن دیجئے اچھا امپورٹنٹ موسٹ امپورٹنٹ پرشن ہے یہ اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا بہت ہی مہتوپون پرشن بورڈ برکشہ میں آنے کی ہنڈر پرشنٹ گارنٹی آگے والے آنے والے دو پرشنوں میں سے ایک پرشن کی تو کانگریس پارٹی کے ویباجن کے کارن کیا ہے تو پہلا ہے دکشن پنتی اور وام پنتی وشائے پر کل ہے کانگریس کے سدشم میں اس بات پر متبید تو یہ پوئنٹ آپ نیچے لکھیں مین پوئنٹ جو ہے وہ سب سے پہلے لکھیں گے مین پوئنٹ میں بتا دوں گا سب سے انت میں کون سے ان میں دوسرا ہے راشت پتی پد امیدوار کے وشائے میں متبید انیس سو انہتر میں جو راشت پتی پدور کے پتیشی کے لئے ان میں متبید ہو گیا تھا اس کانگریسے بھی ان میں ویباجن ہوگا تیسرا ہے یواتورک اور سنڈیکیٹ کے بیچ میں کل ہے یواتورک اور سنڈیکیٹ ان دونوں کے پرس ملنا تھا اس کے سماپت کرنے کے پکش میں تھا اور سنڈیکیٹ کہہ رہی تھی ایسا نہیں ہو پرس سماپت نہیں ہو تو اس کانگریسے ان میں کل ہے ہوئی اچھا ایک مراجی دیسائی سے ویتوی بھاگ واپس لینا انہتر میں اندرہ گاندی نے مراجی دیسائی سے ویتوی بھاگ واپس لینے کے کارن ان میں متبید بڑھ گیا تھا اگلا ہے سنڈیکیٹ دوارا شریمتی گاندی جی کو پت سے اٹانے کا پریاست کیا پرنتو ہے اس میں سفل نہیں ہو سکتے آپ لکھ سکتے ہو شریمتی گاندی کا چمتکاری ویکتیتو ہے یا نیترتو ہے یہ بھی لکھ سکتے ہو یہ بھی اچھا پوائنٹ ہے اچھا ایک دو پوائنٹ آپ ادھر سے لکھ سکتے ہو شریمتی گاندی جی دوارا کچھ پرگتیشیل کارے کرم اس سمیں ان کے ان کا جو کشل اور ساسک چناوی رنڈی تھی تھی اس کا ان سے کانگریس آر اور کانگریس او ان میں بھی باجن ہو گیا یہ پرشن بھی کافی امپورٹنٹ ہے بڑا نیمت آتمک پرشن بھی پوچھا جا سکتا ہے اس پرشن کے روپ میں تو اس کو بھی آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں انیس سو ستر کے درشق میں اندرہ گاندی کی لوگ پریتا کے مکھے کارن نیم نے لکھت تھے پہلا ہے کرشمہ وادی نیتہ کرشمہ ہی نیتہ تھے اندرہ گاندی یہ وہ کرشمہ ہی نیتہ تھی اور بھارت کے پرطم پردان منتری یعنی جوالال نیرو کی بیٹی بھی تھی اور گاندی نیرو پریوار کا رانیتک جیوہ نے وہ دیکھ چکی تھی دوسرا ہے پرگتیشیل کاریکرموں کی گھوشنا ایک تو بیس اتری کاریکرم پرستود کیا انہوں نے بینکو کا راشتری کرن کیا پریوی پرس کو سماپت کر دیا اور ویوی گری جیسے مزدور نیتہ کو دل کے گھوشت پردیشی کے ویرود چناؤ جیتا کر کے ان کی لوگ بریتہ کو بڑھاوا دینا اگلا ہے کشل اور ساحسک چناؤی رن نیتی اندرہ گاندی نے ایک سادان سے ستہ سنگرش کو وچار دراتمک سنگرش میں بدل دیا اور انہوں نے وامپتی نیتیوں کی کوشنا کر کے جنتہ کو یہ درشنان میں شفلتا پائی کہ کانگریس کا سینڈیکیٹ دڑھا ہے وہ ان نیتیوں کے مارگ میں بادائیں ہیں اس لیے اندرہ گاندی نے جیت حاصل کی اور چناؤ میں بہت تتیک لاب اس کو ملا بھومی صدار کانونوں کا کریانون شریمتی گاندی جی نے بھومی صدار کانونوں کے کریانون کے لیے جبردست اب یان چلایا تھا اور انہوں نے بھومی صدار کانونوں کے کچھ اور کانون منائے جن کا پرباہ چناؤ میں ان کے پکش میں گیا چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا دھنیواد